ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حدیث ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے کافی تاخیر ہو گئی باغ سے نکلنے میں صحابہ کو ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو ابو حریرہ پہلے صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے ابو حریرہ کو اپنے چپل اور اپنے جوتے دیئے اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ تم لوگوں کو خبر کر دو بتا دو کہ جو انسان یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ایمان اور یقین کے ساتھ جو اس بات کے گواہی دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تو گویا کہ یقین اور ایمان کے ساتھ توحید پر جم جانا استقامت اختیار کرنا یہ کامیابی کی نشانی نہ صرف یہ بلکہ نبی علیہ السلام نے توحید کی تحقیق کرنے والے مسلمان کے لیے بشارت دی کہ ستر ہزار خوش نصیب ایسے افراد ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے سے پہلے ان کا کوئی حساب بھی نہیں کوئی عذاب بھی نہیں توحید کی جو انسان تحقیق کر لیتا ہے توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ بلا حساب بلا عذاب وہ انسان جنت میں داخل ہوگا